بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرزم میں آپ کو پچھلے چھتیس گھنٹوں سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے عمران خان خود کریں گے اور اگر عمران خان نے مذاکرات کے لیے کسی کو نامزد کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ عمران خان نے خود ہی کرنا ہے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ہیرو بن رہے ہیں لیکن آج عمران خان نے تین رکنی کمیٹی کا اعلان کر کے ان تمام جو اندازے لگائے جا رہے تھے ان تمام اندازوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دفن کر دیا ہے آج اڈیالا جیل میں صحافیوں سے ملاقات ہوئی اس لیے اہم تھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بہت ساری کنفیون پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کنفیون جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی تھی لوگ اندازے لگا رہے تھے اور مختلف ذرائع سے یہ خبریں جو ہے وہ کوٹ کی جا رہی تھی کہ عمران خان نے گرین سگنل دے دیا عمران خان گرین سگنل نہیں دے رہے عمران خان نے کمیٹی منا دی اور پھر عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح بات کریں گے ماضی کے ان کے بیانات کو بھی ان کا بھی ایک بڑا واضح جو ہے وہ حوالہ دیا گیا لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ خان صاحب کی انہوں نے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کب ہوں گے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بفتگو کی ہے خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ میڈیا ٹاک پر میرے اوپر پابندی ہے اور جب پابندی ہے اور جو وقت مجھے ملتا ہے وکیلوں سے بات کرنے کے لیے صحافیوں سے بات کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں پارٹی کو گائیڈ لائن کے طور پر ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا تو اسی لیے ہی کنفیونج ہے وہ کریئٹ کی جاتی ہے سب سے اہام چیز جو سپریم کور پاکستان کا کردار رہا اس حوالے سے عمران خان نے میڈیا کے ذریعے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا بلکہ گلا کیا کہ آپ قاضی صاحب ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں ڈنڈی مارتے ہیں ہمارے بہت سارے مقدمات آپ کی عدالت میں زیر التوا ہیں جب بھی زیر التوا سپریم کورٹ میں مقدمات کی بات آتی ہے تو میرے سامنے نا قاضی صاحب کی پکچر آتی ہے اور وہ جملہ جو انہوں نے لائف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے موقع پر جب پوری عدالت بیٹھی ہوئی تھی اور اس بات کا فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے اختیار ہیں ہم جیسے مرضی استعمال کریں اور اگر میں اپنے اختیارات عدالت میں کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شیر کر رہا ہوں تو پھر اس پر کسی کو کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کیس لگا ہوا ہے آپ نے فائل کر دیا میں نہیں لگاتا میری مرضی اور یہ جو میری مرضی تھی نا ہمیں کہیں اور تو نظر نہیں آئی لیکن عمران خان کے مقدمات میں قاضی صاحب کی یہ مرضی ہمیں بار بار نظر آ رہی ہے کیسز لگتے نہیں ہیں چونکہ قاضی صاحب نے کہا کہ میری مرضی نہیں لگاتا وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو جو کچھ کرنا کہلو میں نہیں لگاتا اور یہی پیغام پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے اور اب مقصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں کیس بلے کا نشان بھی سپریم کورٹ میں کیس خان صاحب کی زمانتیں وہ بھی دیر سے لگی یہ تمام مقدمات زیر التباہ ہیں اور عمران خان نے پاکستان کی عدالت کے سب سے بڑے جج یعنی قاضی وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہماری درخواستوں کو خدا کے لیے سنیں اگر نہیں سنتے تو پھر استیفہ دیں گھر جائیں چونکہ آپ کا منڈیٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے منڈیٹ پر کام کریں آپ کا منڈیٹ عوام کو اور پاکستان میں ہر اس شخص کو تحفظ اور انصاف فراہم کرنا ہے جو آپ کی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اس عدالت میں ہم نے بہت سارے فیصلے دیکھے امارت کا رنگ ہے سفید لیکن یہاں پر فیصلے سیاہ کیے جاتے ہیں اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سیاہ حروف میں ہی فیصلے لکھے جاتے ہیں یہاں پر جب آپ نہ بھی چاہیں تب بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں لیکن عمران خان کھٹ کھٹا رہے ہیں لیکن عدالت جو ہے وہ نہیں کھولی جا رہی دوسری چیز چیئرمن جو پیک ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اس کے اوپر بھی بہت ساری آپ نے ان تیوریز دیکھی ہوں گی تین نام آگئے اور ان ناموں کے حوالے سے بھی سیاست جو ہے وہ ہم نے ہوتے ہوئی دیکھی خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ شیر افضل کا نام آپ نے بطور چیئرمن جو پیک تھا وہ انہیں فائنل کیا تو پھر ہوا کیا کہاں پر غلطی ہوئی کہ آپ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور مشاورت کے بعد جو ہے نام فائنل کر لیا جائے گا پہلے یہ نام فائنل ہوتا ہے لیکن اب مشاورت چونکہ پارٹی کے اندر سے تحفظات جو ہیں وہ سامنے آئے اور ویورز اسی طرح ہی ہوتا ہے جب پارٹی میں آپ بات کریں گے تو لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اور پھر مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے اگر کسی نے اس کے اوپر سیاست کرنی کی کرتا رہے جب مشاورت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک جمہوری عمل ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے اور عمران خان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ ون مین شو نہیں ہے جس طرح نوازشلی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے ایک دن اٹھے اور کہا کہ آج سے میں پارٹی کا صدر ہوں اور میرا دل کر رہا ہے صدارت کی کرسی پر بیٹھ رہے کا اور مریم کہیں کہ جناب ابا جی میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں پولس کی وردی پہن کر جاؤں تو یہ ایسے نہیں ہوتا خان صاحب نے اس جمہوری عمل کو رسپیکٹ دی ہے اپنی پارٹی کے اندر اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسی پارٹی میں ایک ورکر کو چیرمن جو ہے وہ بنایا کیا اب خان صاحب مذاکرات کے لیے کیا رضمند ہے تیس منٹ ملاقات کی اجازت کا حوالہ انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے شبلی فراز عمر ایوب علی امین گنڈا پور کے علاوہ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے میں نے آپ کو نا اس سے پہلے بھی خبر دی تھی اور یہ ہماری خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی کہ کمیٹی بن گئی اور خان صاحب جو ہے وہ خود سے اب اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں یعنی کوئی اور ہیرو نہیں ہوگا صرف ہیرو اس سکرپٹ کے اندر اس پوری کہانی میں ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے امران خان اب جونسے ویورز ایک اور جو سوال ہوا ہے وہ ہے اسلامباد پر قبضے کا تو خان صاحب نے اس کی تائید کر دی ہے اور انہیں کہا کہ علی امین گنڈا پور کا اسلامباد پر قبضے کا بیان دروست ہے مجھے پتا تھا کہ وزیالہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ تصویر بنا کر بھی صوبے کا حق نہیں دیا جائے گا یعنی ہم تو چل کر ان کے پاس کہے کہ یار ہمارا حق دیتے ہیں آپ بلکل ٹھیک کرتے ہیں آپ حکومت ہیں آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود حق نہیں ملا اب امران خان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اسلامباد پر قبضہ کریں گے یعنی کے پی سے کافلے چلیں گے اور حکومت وقت کو ہم ٹکر دیں گے ویورز اب اس پورے یہ جو پوری گفتگو ہی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو گفتگو مذاکرات کی میز پر انہیں بٹھانا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں یہ میں ون بے ون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں امران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا سگنل دے رہے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی یا نہیں ہوگی اور آپ نے کمیٹی بنا کر اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کرنے کا اعلان کر دیا لیکن سیاسی جماعتوں سے کیا بات ہوگی چونکہ عرفان صدیقی صاحب نو سی کا انتظار کر رہے تھے تو صدیقی صاحب کے لیے نو سی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور اب سیاسی منظر نامے پر امران خان جو ہیں ان کا سگنلنگ جو اس وقت وہ دے رہے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ اصل میں سگنلنگ ہے کیا اور جو سب سے اہم بات ہے کہ امران خان نے شبلی فراز عمر ایوب اور علی امین گنڈا پر کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اب امران خان کی تین رکنی ٹیم جو ہے وہ میدان میں ہے اور ان تین رہنماوں کی نامزدگی سے تین سگنلز بہت واضح ہو گئے جو پاکستان میں طاقتور حلقوں کو دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو نواز شریف کے کیم سے مذاکرات کی آواز جو ہے وہ لگا رہے ہیں سگنل نمبر ایک امران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے میں سنجیدہ ہیں اور یہ بات آج کی نہیں ہے اس سے پہلے بھی متعدد مواقعوں پر امران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی ہم ہی بھر چکے ہیں اور انہوں نے یہ آفر بھی کی کہ ہم اس حکومت سے بات نہیں کریں گے جن کے پاس اختیار نہیں بلکہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے اور ویورزر اس کی واضح مثال ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کی افواج سپا سلار آرمی چیف ان کے بیانات سے ہمیں ایک دفعہ نہیں بار بار یہ کہا گیا کہ معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہم پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیں گے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک ڈمی حکومت ہے اور حکومت کوئی اور کر رہا ہے وزیر خارجہ آپ کو جنہیں لگانا تھا آپ نے ان کو نہیں لگایا بلکہ ان کو لگا دیا جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا خواب دیکھ رہے تھے اور آپ نے اپنے بندے کو لگا کر بٹھا کر اس کرسی پر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی معیشت کے فیصلے سارے ہم کریں گے اگر معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر ہم اس کا کریڈٹ بھی لیں گے نہیں تو اس سارے کا سارا کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ جو ہے وہ کسی اور کو دیا جائے گا سگلن نمبر دو عمران خان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بادشیت کے لیے پنجاب کی نسبت آپ نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ کے پی پر کیا اور پنجاب میں اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں لوگ ایسے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ ایکٹیو نہیں ہیں اور ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ پچھلے آپ نے جب سے الیکشن ہوئے یہ دیکھ لیا کہ پنجاب کی قیادت آپ کو غائب نظر آئے گی پنجاب میں لوگ موجود نہیں ہیں جو پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کو ٹکر دے سکیں یعنی بیانات اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر احتجاج اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے جو دباؤ آپ نے کریئٹ کرنا ہے وہ شاید یہاں پر آپ کو ایک گیپ نظر آئے گا اس لیے اس بنیاد پر بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش تھی اور خان صاحب نے چاہا تھا کہ میاں سلم اقبال کو جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن بنایا جائے اور اس کے بعد وہ پنجاب میں بھرپور قسم کی سیاست کریں لیکن انہیں رہداری زمانت اور اس سے پہلے جب انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹفیکیشن ان کا ہونا تھا تو این وقت پر ان کے جو آرڈرز ہیں گرفتاری کے جاری ہوتے ہیں اور پھر وہ اسمبلی کے فلور تک پہنچ بھی نہیں سکے تھے اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ مریم کے مقابلے میں کمزور اپوزیشن ہو اور مریم کو ٹف ٹائم جو اپوزیشن نہ دے سکے اور پھر پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کی مدد سے یہ سب کچھ ہے وہ کیا گیا تاکہ مریم کی پہلی پہلی وزارت ہے اور یہ نہ ہو کہ یہ ان کی آخری وزارت ہو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی اسی لیے پنجاب میں اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا میہ اسلام اکبال صاحب آ جاتے تو شاید ایک تگڑی اپوزیشن آپ کو یہاں پر بھی ملتی سڑک پر بھی یہ اپوزیشن آپ کو نظر آتی اور پھر اہوان کے اندر بھی آپ کو میہ اسلام اکبال کی شکل میں ایک مضبوط اپوزیشن جو ہے لیڈر آپ کو نظر آتا لیکن جان بوچ کر یہ کیا گیا اب جو دوسرے اپوزیشن لیڈر صاحب آئے ہیں وہ کہاں پر ہیں بہت سارے لوگوں تو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا اب ویورس تین لوگوں کو اس لیے پنجاب میں جو ہے وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے وواج ہونے کی کچھ دنوں میں ملاقات کی بات جو وہ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ صداقت عباسی صاحب ہیں اس کے ساتھ ساتھ عوان صاحب ہیں اور اگر یہ تینوں لوگ آ جاتے ہیں تو پنجاب میں آپ کو کس نہ کسی ایک ایسے پی ٹی آئی کے رہنما کو کھڑا کرنا پڑے گا جو ان تمام لوگوں کو اور خاص طور پر مریم کو ٹکر دے سکے چونکہ مریم کو اگر ٹکر دی گئی تو پنجاب کو ٹکر دینا جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاق کو بھی ہلا کر رکھ دیں گے اور پنجاب میں اگر آپ ایکٹیو ہو گئے تو پھر پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے سیاسی منظرنامیں کو پوری طرح کیپچر کرنا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور یہ ایک طرح سے فورس کرے گا یہ اقدام پاکستان میں طاقتور حلقوں کو سیاسی جماعتوں کو کہ وہ ایک میز پر عمران خان سے بیٹھ کر جو ہے بات کریں اب خان صاحبی نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو تیسا سگنل یہ دیا ہے اور یہ واضح سگنل ہے کہ اگر بات کرنی ہے نا آپ نے تو صرف ان تینوں نامزد کردہ افراد سے آپ بات کریں گے شبلی فراز علی امین گنڈاپور عمر و یو اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا کوئی فیورٹ تلاش کریں اور سے بات کرنا شروع کر دیں اور وہ ادھر کی بات ادھر کرے ادھر کی بات ادھر کرے اور ایک کنفیون کریٹ کرے ایک سموک سکرین کریٹ کرے ہم نے اس سے پہلے باکستان تحریک انصاف میں بہت سارے مقبر دیکھیں جو ادھر کی بات ادھر کرتے تھے اور پھر غلط فیصلے تحریک انصاف سے کروائے گئے پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے پارٹی کی افیلیشن کے حوالے سے نشان کے حوالے سے کس میں آپ نے شمولیت اختیار کرنی ہے یہ غلط فیصلے تھے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کوئی احساس ہوا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کون جا کر انہیں بتاتا ہے اور پھر ایسی کالی بھیڑوں کی تلاش بھی پارٹی کے اندر آج بھی جاری ہے اور غلط فیصلے جو ہوں وہ جان بوجھ کے کروائے جاتے ہیں اس لیے ویورز ہانس آپ نے ایک کمیٹی بنا کر یقیناً یہ اسٹیبلشمنٹ کو گرین سنگنل دے دیا کہ جناب آپ نے اپنا فیورٹ تلاش نہیں کرنا اور اگر آپ کو ہماری جو ترم آف ریفرنسز ہیں وہ قبول ہیں تو پھر آئیں بات کریں اور ایک ہی نکتہ ہے کہ ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد پاکستان دریقے انصاف کی حکومت قائم کی جائے چونکہ شب خون مارا گیا منڈیٹ کے اوپر چوری کیا گیا جب تک یہ منڈیٹ واپس نہیں ہوگا اور ہمارے کارکنوں کو آپ رہانی کرتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اور اگر آپ کو قبول ہو تو ہم آپ سے ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور یہ میز آپ چاہیں تو اڈیالا جیل میں میری بیرک میں بھی لگ سکتا ہے قیدی نمبر 804 کا پتہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے میں کہاں بے ریٹھتا ہوں تو اب یہ ایک واضح سگنل عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ویورز کپتان نے پارٹی کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ صرف یہ تین افراد ہی ہوں گے جو فوج سے بات کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو ہیرو بننے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور وہ اپنے تعلقات کو استعمال مت کرے اور یہ مت کہے کہ جناب خان صاحب میری بات ہوئی ہے اور لوگ نہ جا کر کہانیاں بھی خان صاحب کو کرواتے ہیں کہ ہمارے سے رابطہ ہوا ہے صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور پارٹی میں ایک طرح سے خان صاحب کو کیپچر کرنے کے لیے اور سیاسی منظرنامے کو کیپچر کرنے کے لیے اور غلط فیصلے کروانے کے لیے نہیں کہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے اب اس کے اوپر عمران خان کی طرف سے فل سٹوپ جو ہے وہ لگا دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات نہیں کر رہی اس کا جواب بھی آ گیا جی کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے صرف شبلی فراز گنڈا پور اور علی سوری عمر عیوب جو ہیں وہ عمران خان نے انہیں مذاکرات کا جو ہے وہ اختیار دیا ہے جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوں گے گوھر و خان صاحب جو ہے اس سے پہلے کہہ بھی چکے ہیں فیلال نہ تو بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے اور نہ ہی فرنٹ ڈور مکمل خاموشی اس وقت ہمیں دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے صرف جو ہے یہ پاکستان مسلمی نون کا کیا دھرائے جو وہ بھار بھار مذاکرات کی بات کرتی ہے اور آج جو عرفان صدیقی صاحب ہے یہ ان کے لیے آپ نے کہا تھا کہ جی نو سی لے کر آئیں تو آج آپ کو نو سی عمران خان نے تین لوگوں کو دے دیا ہے اور آپ جا کر ان سے اب بات کر سکتے ہیں اگر آپ نے بات کرنی ہے لیکن آپ کو جو ٹی او آرز ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس حکومت سے دست برطار ہونا پڑے گا گھر جانا پڑے گا پھر آپ سے جو ہے وہ بات ہوگی ویرز یہ سوال اور کہ عمران خان کی تین رکنی مذاکراتی ٹیم کو اسٹیبلشمنٹ کیا انگیج کرے گی بظاہر مشکل ہے جی کیونکہ خان صاحب نے پرویز خٹک شاہ محمود قریشی اسد عمر سمیت دیگر رہنماؤں پر مشتمل بھی ایک مذاکراتی کمیٹی ماضی میں تشکیل دی اور اسی مقصد کے لیے گزشتہ سال نو مئی واقعہ سے قبل یہ کمیٹی بنائی گئی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اب بھی ایسا ہی ہوگا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیلحال پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے میں دلچسپی جو ہے وہ نہیں رکھتی چونکہ وہاں سے کسی قسم کا کوئی سگنل نہیں ہوا کہ صرف اور صرف مسلمی گنون جو ہے وہ بات کر رہی ہے ویورج یہ سوال کہ عمران خان نے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے ٹیم کیوں نہ بنائی اچھا جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں سے کیوں نہیں ہو رہی اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ مجبوری بن جائے گا پاکستان میں طاقتور حلقوں کا آپ کچھ مہینوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان سے بات کیے بغیر نظام آگے نہیں بڑے گا مٹم الیکشن کی بات ہو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی چونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایسی گلی میں لاکر کھڑا کر دیا جس کا راستہ صرف ایک طرف ہے اور وہ راستہ صرف اڈیالا جیل جاتا ہے اور اس راستے کی تلاش میں آپ کو اڈیالا جیل جانا پڑے گا عمران خان سے بات کرنی پڑے گی چونکہ تمام چیزی جماعتیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل خرچ کر چکی عوام نے ان کو ننگا کر دیا عوام کے سامنے عمران خان نے پتہ لگ گیا کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے اور یہ تمام لوگ ایکسپوز ہو چکے یہ عمران خان کا اس قوم پر احسان ہے اور یہ احسان جو ہے اب اس قوم کو جو ہے وہ ان کی منظر تک لے کر جائے گا اس لیے تمام لوگوں کو عمران خان سے بات کرنا جو ہے وہ لازمی اب ان کے لیے ہو گیا ہے اب یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سیاسی جماعتوں سے بات کیوں نہیں ہو رہی ویورز یہ بہت اہم اور دلچسپ نکتہ ہے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تین لوگوں کو نامزد کر رہے ہیں مگر سیاسی مذاکرات کے لیے نہ تو کوئی نام دیا اور نہ ہی یہ کہا کہ تین لوگ سیاسی جماعتیں یعنی جماعتوں سے جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں کوئی کمیٹی نہیں بنی انہوں نے یہ نام صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کو اس وقت صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت میں دلچسپی ہے سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنے کا خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ منڈیٹ ہے چوروں سے بات جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے چوری شدہ منڈیٹ سے بننے والی حکومت سے بات کیسے ہو سکتی ہے کیا وہ اپنے آپ کو فارم سنتالیس والی حکومت جو بنائی گئی کیا دسبتار کریں گے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے مزے لے رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ دار صاحب کو ڈپٹی وزیعظم بنا کر یعنی یہ شریفستان کی ایک حکومت ہے ہاؤس آف شریف کی ایک حکومت ہے پہلے یہ شکارگاہ تھی اب اس شکارگاہ میں کچھ نئے شکاری جو انجیکٹ کیے گئے ہیں شیریہ فریدی صاحب کا موقف درست ثابت ہو گیا جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پاکستان تحریکہ انصاف صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات چیت کرے گی اور فارم سنتالیس والی حکومت سے بات نہیں کرے گی شیریہ فریدی نے کہا تھا اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جھوٹ ہے آج خان صاحب نے تعید کی ہے خان صاحب پہلے رہا ہوں گے یا مذاکرات پہلے ہوں گے یہ بھی سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ اس بات کا تیہ ہونا ابھی باقی ہے دونوں امکانات موجود ہیں اگر عمران خان عدالتی روٹ کے ذریعے رہا ہوتے ہیں جو جس کی انہیں کوشش کرنی چاہیے تو چند ہفتے اور مہینے لگ سکتے ہیں جس کے لیے وہ خود بھی ذہنی طور پر تیار ہیں اور انہیں ان کے پیار کرنے والوں نے کیونکہ خان صاحب کے پیار کرنے والے آپ کو کوئی ہر جگہ ملیں گے تو انہیں یہ پیغام دیا کہ خان صاحب آپ نے ان سے بات کر کے باہر نہیں آنا کیونکہ یہ پھر آپ کو بھی کہیں گے کہ دیکھو ڈیل کر کے باہر آگئے این آر اولیا ہمیں تانے ملتے تھے آپ نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بات کرنے سے پہلے اس روٹ کو اختیار کر کے آپ نے باہر آنا ہے ہاں خان صاحب اس پلیٹ فارم کو جو کیسز بنائے گئے پارٹی کے ورکرز کے اوپر لوگوں پر خواتین کے اوپر آپ اس کو استعمال کر کے ایک راستہ جو ہے وہ ضرور نکال سکتے ہیں اور اسے پلیٹکلی استعمال کیا جائے پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف جو عمران خان کی حکومت کو گرا کر ادم اعتماد کروا کے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے اگر اسٹیبلشمنٹ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی کو گرین سگنل دیتی ہے تو وہ ایک کوک روٹ ہوگا اور کانفیڈنس بیلڈنگ مئیر کے طور پر بھی ہوگا اگرچہ فیستوں پر بھی عدالتیں جو ہیں وہ اپنا رنگ جو اصل دکھا رہی ہیں اور عدالتیں جو ان کے ریمارکس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت عمران خان کے حق میں آپ کو عدالتی نظام جو ہے وہ نظر آئے گا شباز حکومت کا کیا بنے گا یہ بھی مذاکرات میں دیکھنا ہوگا مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ شباز حکومت کو چلتا کرنا ہے یا موجودہ پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس کیسے نکالی جائے جیسا کہ وہ مطالبہ کر رہی ہے اس کا چوری شدہ منڈیٹ واپس کیا جائے اس دوسری آپشن کے امکانات کم ہیں کیونکہ اب جس طور پھوڑ جتنی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اور جس کا ہم نے اس وقت پاکستان کے سیاسی مظرنامے پر دیکھا جتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اب اس کے بعد شاید یہ مشکل ہو جائے گا سیٹیں آپ کیسے واپس کریں گے اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ میٹم الیکشن کرا کر پاکستان کے اصل وارثوں کو یہ پاکستان جو ہے ان کے حوالے کیا جائے اور وہ ہیں پاکستان کی عوام ورز یہ سوال کہ عمران خان اسلامباد پر چڑھائی کے ہم ہی ہیں آج ان سے یہ سوال بھی ہوا اور گنڈا پور نے جو سوال جو جواب دیا کہ ہم اسلامباد کے اوپر چڑھائی کریں گے خان صاحب نے جی اس کی بقاعدہ طور پر تائید کر دی اور خان صاحب نے ایک اور پیغام بھی دیا خبر تو میں آپ کو پہلے اوپر دے چکا ہوں لیکن ایک اور پیغام یہ بھی دیا کہ بائی جن تصویریں کھجانے سے کوئی بات نہیں ہوگی اگر یہ صوبے کے پیسے نہیں دیں گے اور آپ کے حقوق آپ کو نہیں ملتے تو پھر ہم اسلامباد کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور کے پی سے جلوس نکلے گا پنجاب سے آپ ایکٹیو ہوں یہاں سے بھی جلوس نکلے گا پنجاب میں بھی آپ ٹکر دیں اور باقی صوبوں کے اندر بھی پاکستان تیری کے انصاف جو ہے وہ اپنی پریزنس اور دباؤ اور سڑک پر آ کر لوگوں کو جو ہے حکومت پر بیٹھے ہوئے ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے اور ویورز میں آپ کو نے ایک بات یہ بھی بتا دوں جاتی چاہتے کہ تیری کے انصاف کو دیکھنا ہی ہے بہت ہی ضروری نکتہ ہے کہ جب دیگر جماعتیں چونکہ فضل الرحمان بھی سڑک پر آنے کی بات کر رہا ہے تو جب بھائی صاحب نکلیں گے تو آپ کو بھی ساتھ نکلنا ہے آپ الگ سے نکلیں ان کے ساتھ اظہاری جگجہتی کرتے ہوئے نہ نکلیں لیکن آپ کا اور ان کا منتعق ہے کہ دھانگلی ہوئی منڈیٹ واپس کریں چونکہ پریشر اگر تین اطراف سے پڑے گا باقی سیاستی جماعتیں بھی پریشر ڈالیں گی اور آپ کا بھی جو پریزنس ہے آپ کی سڑک پر اگر موجود ہوگی تو پھر حکومت مذاکرات کی میز پر اور پھر یقیناً حالات جو سیاسی حالات ہیں وہ بدلتے ہوئے وقت نہیں لگے گا اور ویڈز آپ کو خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے بھی میں بتا دوں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ریفرنس ہے اس میں زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سمات ہوتی ہے آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اور جسٹس محمود تارک محمود جھانگینی جو ہیں وہ سمات کر رہے ہیں اور ہوا اس میں یہ کہ نیپ پروسیکیوٹر صاحب آج بھی پیش نہیں ہوئے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب جو نیپ پروسیکیوٹر ہیں حمجد پرویز صاحب جو پیش نہیں ہوئے پشلی سمات پر بھی پیش نہیں ہوئے تھے اور نیپ کی طرف سے اس تدا کی گئی کہ اسے ملتوی کر دیں اس پر ججز کے ریمارکس آئے ہیں عامر فاروق صاحب جو بیمار ہیں اور انہوں نے یعنی یہ ہوتا ہے پریشر آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے مقدمات پارٹی کسام پرفارم کر رہی ہے اور عمران خان اور پھر ججز کے خط کا یہ پریشر نکلا اس دباؤ کا اثر یہ نکلا کہ اب عامر فاروق صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا ہے کہ اگر میں نہ بیٹھتا نا تو میرے اوپر تنقید ہونی تھی کہ عامر فاروق صاحب دیکھیں جی بیٹھ نہیں رہے تو اسی لیے ازادی اظہار رائے ضروری ہے لوگوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے اور اگر آپ عامر فاروق صاحب نہ بیٹھیں تو کوئی کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آج مجبوری کی حالت میں انہیں یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر میں نہ بیٹھتا اس کرسی پر تو مجھے کہا جاتا کہ جناب یہ دیکھیں جان کے نہیں بیٹھے اور ایک غلط تاثر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں دیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے درخواست منظور کرتے ہوئے جی یہ کہا کہ یہ آخری ورننگ ہے اور اگر آپ پیشنا ہوئے تو ریکارڈ پر جتنا بھی اس وقت مواد موجود ہے دستیاب ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ عمران خان کو ہم زمانت پر جو ہے وہ رہا کر رہے ہیں ویورز اب آگے کیا ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتایتا ہوں کہ سائفر کیس کے اندر پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں فیئے کے وہ بھی یہی صدا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے بھی یہ معاملہ ہوا دلائل کا آغاز ہوتا ہے اور پھر جس طرح سے ایک کلرک کے طور پر عدالت کے جج کو لیا جا رہا ہے وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے تو یہ تمام مقدمات کے اندر ججز کیس چلانا چاہتے بھی ہیں تب بھی دوسری طرف سے وکلا پیش نہیں ہو رہے یعنی یہ کھیل جو ہے مل کر کھلا جا رہا ہے اور ڈلنگ ٹیکٹکس ہی واحد ہتھیار ہے جو عمران خان کے خلاف آپ استعمال ہوگا ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیس کی سماعت جیل میں جاری ہے اور جج رانہ ناصر صاحب اس پر سماعت کر رہے ہیں اور چار گواہوں کے بیانات جو مکلم بند کیے گئے ہیں اور وکلا صفائی یعنی خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے ایک گواہ کے اوپر جرابی مکمل کر لی گئی ہے اور اب تک مجموعی طور پر پچیس گواہوں کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں سولہ پر جراب جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور اب سماعت جو ہے اسے تین مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے ویرز یہ آج کی ہماری نشست تھی خان صاحب کے اسٹیبیشمنٹ سے مذاکرات کی ایک مکمل جو تفصیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور پھر عمران خان کے مقدمات کس سست روی کا شکار ہیں اور اس میں جو وکلا اس وقت فرار ہیں پروسیکیوشن بھاگ رہی ہے اس کا بھی حالتہ میں نے آپ کے سامنے آج کیا اپنے کمنٹ ضرور بھیجے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نے کے بار